مسلمان سب بہن بھائی ہیں مسلمان جہاں بھی رہتا ہو جس دنیا کے جسے خیتے میں رہتا ہو اگر ایک مسلمان کو درد ہوتی ہے تو اس کا ایک جسم کی طرح دوسرا مسلمان اس کو اس طرح محسوس کرتا اور دوسری کے حفاظ کرتے ہیں یہ باتیں آپ نے بچپنٹ سے اکثر سنی ہوں گی ہے زیادہ تر ہمارے بڑا سکر پاکو ہند میں آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا پاکستان منگلہ دیش ان علاقوں میں اس بات کی اوپر زیادہ زور دی جاتا ہے اور بچپنٹ سے یہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں آج میں اپنی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے اس کو آپ کے سامنے کچھ حقائق لیے کہنے کوشش کروں گا آگے فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے وہ آپ کے پر چھوڑوں گا میں تو ساتھ سے پہلے بات کرتے ہیں جو میں کوشش ہوگی آپ کو سادہ لحاظ سے یہ حقیقت کو سمجھا جا سکے تاکہ آپ نے یہ چیزیں ہماری ذہن میں بلڈ اپ ہو گئی ہوئی نا اس کے اندرے کلائرٹی آسکے اور میری پیچھا کوشش چلی ہے کہ جو کلائرٹی اس کلائرٹی سے کیا ہوگا کہ ہماری آنوے نسلیں جو ہے وہ کم از کم ایک کلائرٹی کے صداقے بڑھ سکیں کم از کم ہمارا شکریہ ادا کر سکے کہ ہم نے ان کو ان کی آگے ایک جو چیزیں ہی سے بلکل اچھے تیکے سے سامنے لے آئے تھے دیکھیں اگر آپ کے اس وقت اگر آپ طریقہ اٹھا گے دیکھیں طریقہ اس چیزیں سے بڑی پڑی ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جب عثمانیہ سلطنہ آپ کے جب ہے تھی جب عثمانیہ سلطنہ کا تھوڑا دور تھا آپ نے ٹیپو سلطان کا نام دو سنے ہوگا اور جب ٹیپو سلطان سخت مشکل تھا اس کا محاصرہ کیا ہوتا ہے انگلیش جو فورسز نے جو انگلیش نے اس کے کیا ہوتا ہے اب فرانس مسلمان تو نہیں نا ہے اور اتنی دورت کا فرانسو سے اپنے نمائن دے بیجے لیکن فرانس میں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی انٹرنل پرابلم کافی چاہ رہی تھی وہاں پہ انقلاب کے چکر کے اندر کافی مسئلہ مسائل تھا ان ریسٹ تھی اس لیے فرانسو اس کی ہیلپ پہ نہیں پہنچ سکا جس کے وجہ سے آپ تریخی سپادی گواہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر جب کئی چیزیں سامنے آتی ہیں گداری کا مسئلہ بھی آتا ہے لیکن جو ب آئیے آپ کے سامنے ہیں اس طرح آگے اس بات کو اب آگے لے کر آگے چلتے جائیں تو اس کے بعد جب آکتے ہیں جب پاکستانی اندیا ویڈا بانگون بھی گیا اس کے بعد کئی مسئلہ مسائل پیش آئیں تو اس میں میں نے آپ کو صرف ایک واقعہ پیش کیا ہے میں اس اس طرح کی آپ کے بہت زیادہ واقعات پیش کر سکتا ہوں میں لیکن وہ اس سے کیا ہوگا صرف ٹائم زیادہ ہوگا آپ خود بھی جا کے تریخ پڑھ سکتے ہیں اب اس وقت سوشل ملیہ کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے ہر چیز سانے پڑی ہوئی ہے میں اس نے وقت مسائل کے طور پیش کیا اب آج اس کو فاس فورڈ کرتے ہیں فاس فورڈ کر کے ہم آج کے دور میں آتے ہیں جس میں سائنس ٹکنالوجی کا دور ہے اب ایک دوسرے کے ساتھ پہلے تو کہتے تھے نا مسلمان صاحب بین بھائی ہیں اب ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان تک پیغام پنچانا ایک ملک سے دوسرے ملک تک بہت مشکل تھا نا ایک دوسرے ملک کی بات چھوڑی دیں کہ ایک شہر دوسرے شہر تک اگر کوئی مسلمان مشکل میں ہے پیغام پن سان ہوگی ہے اب ٹکنالوجی کا دورہ سوشل میڈی کا دورہ ایک سیکٹ کے اندر وہ پیغام جو ہے اپنے دوسرے مسلمان دنیا میں کہیں پہنچ بیٹھا کیا نا اس کا پہنچ جاتا ہے بلکہ نیوز چینلیں تنہیں موجود ہیں اور اور تھانکس ٹو آل دا ویسٹرن کنٹریز ہمیں سارا جو جو ہمارے مغربی ملک ہیں جن کو ہمارے بین بھائی ہم سب جن کو کافر کہتے ہیں یہ انہی کی ہمیں عطا کی تکنالوجی ہے جس کے وجہ سے ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب باچوں کی ہوئی ہیں کہ منٹ میں پہنچ جاتا ہوتا ہے اس کے ہونے کے باوجود بھی کیا ہم مسلمان جو جو مرس اپارے کے بنا دی ہوئی ہے کیوں سے پورا اترتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں جو اس اس کو دنیا کہتے ہیں پہلے یہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے جب کمیں بڑا ہوں فلسطین کا مسئلہ میں دیکھتا رہا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حالون کا نام لے رہا ہے اس وقت آپ پتہ ہی ہے کہ غزہ کے اندر جو ہے اس رائے فلسطین کی اپس میں جو بھر تس تقصیل سے ویڈیو اور بھی موجود ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ٹک ٹاوپ موجود ہیں اور یوٹیو میں موجود ہے اس کے بارے میں تقصیل سے بات کر چکا ہم وہ میں آپ جا کر چک کر سکتے ہیں آج میری ویڈیو آپ کو سمجھانے کیلئے کہ اگر اگر ہم انہی باتیں پڑھے رہے ہیں کہ تو آج جس حال میں ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں تو اس سے آگے جکہ ہم نیچے ہوڑی جائیں گے اس کا حال ہورکورن نکھلے گا نہیں اس کے بات آج آجاتے ہیں یمن کے اوپر اب یمن بھی چک کر سکتے ہیں کہ یمن میں جو حالات ہیں اس وقت جو ہوتیز کے بارے میں بات ہوتی ہے اب اکثر لوگ پتہ بھی نہیں ہوتیز بارے کے ہسٹری کے بارے میں اب یہ اس کے بارے ویڈیو نہیں ہے لیکن آپ سرچ کریں اس بارے میں تاریخ کو پڑھنے کوشش کریں حقائق کو جاننے کوشش خود بھی کیا کریں اب اس کے بارے میں اکثر ہمارے لوگ جب بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جنرلس وغیرہ جو ہیں صحافی حضرات اور کئی علماء حضرات نادے بازی کارے سے نادے حد تک وہ وہاں پہ وہ بھی آپ کے سامنے جاری ہے پھر سیریہ کے اندر بھی جو دو جنرل ہیں دو مسلمان جنرل ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں طاقت کی جنگ کے لیے ایک دوسرے پر ماری جا رہے ہیں یعنی ان سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اور ہمارے ذہن ہمارا ذہن اس قسم کا قوم کا بنا دیا گیا ہوا ہے کہ ہمارے بلکل آنکھ سے دیکھ سو سکتے ہیں لیکن ہمارے سوچی سامنی کی صلاحیت کے لیے آسے بلکل معکوف کر دیا گیا اور یہ ایک دکتہ کام نہیں ہے یہ پوری ہسٹری کے اب ہمیں دہائیاں جو ہیں لگی ہیں جس ہمارے ذہن بند کر دیا گیا کہ ہم کوئی بات ماننے پر تیاری نہیں ہوتے اور اس کو آسانی سے نام دے رہتے ہیں کہ یہ یہ غیر مسلمان یہودیوں کی زائنسٹ کی اور آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کی صادشہ جس وقت ہمارے میں اس طرح کے ہیں یعنی اس کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ آئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مارا دوسرے کے باتے چھوڑی دیں نا جو غیر مسلم جو ہیں جن کے کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں مسلمان کو ایک درد ہوتی دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں وہ تو ہو نہیں رہا لیکن اس کو بھی ہم اپنی گلتی ماننے کی بجائے ہم پتا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ بھی غیر مسلمان کی صادش ہے اب اس سے بڑی کے بیف کو بھی کو سکتی ہے اگر آپ کو پتا بھی ہوں کہ آپ کا اللہ ساج کیوں کون کر رہا ہے لیکن اس کے بارے کچھ کاری نہیں سکے یعنی ایک بند نے آپ سے فراد کیا کہ پتا ہی بند ہے فراد کر رہا لیکن پھر بھی آپ اسی کے صحابہ بر ڈیل بھی کریں یہ وہی میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ جن ملکوں کو ہم کافر کہتے ہیں جب کہتے ہیں یہ دولت میں جائیں گے اس طرح کے اس طرح کے ہیں ہم جنت میں جائیں گے جو ہم نے ہاتھ میں سیٹر کر لیا اور جنرل پر جانے کا دولت میں جانے کا بڑی باتیں کرنے کا لیکن ہم اپنے مسلمان مالکوں جن کو بین بائی بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ایک جسے ہم بین بائی ہیں وہاں جانا بھی نہیں چاہتے ہم جانا بھی چاہتے ہیں ان ملکوں کے اندر جن ملکوں کے ہم کافر ہیں یعنی یہ اس قسم کی منافقت آپ تنیہ کے طریقے اٹھا کر دے لیں ایسی نہیں ہیں اور ابھی ریسلی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ رام مندر کا فتاح ہو رہا وہاں پہ وہاں اسی جگہ پہ ہو رہا جہاں پہ بابری مسجد تھی جب نائنٹین نائٹی ٹو کے در بابری مسجد کو تباہ بڑا کر دیا گیا تھا وہاں پہ شہید کر دیا گیا تھا اس کے بعد اب اس کہتے ہیں جو بی جے پی ہے جو جو پارٹی جس کا مودی جس کا پرائی میسٹر ہے اس پارٹی کا تو انہیں نے اس کا بادہ یہ تھا کہ یہاں پہ وہ رام مندر بنائے گا اب اس کے اوپر بھی وہاں کافی انریسٹر ہے اب کتنے مسلمان کتے ہیں ممالک جو ہیں جو بیند بھائی وغیرہ اپنے انڈیان مسلمان کی ہیلپ کرنے آئے ہیں اب آپ کے سامنے سارا کچھ ہے کتنے طاقتور مسلمان ممالک موجود ہیں میڈل اس کے اندر کا پتہ بھی نام لینے کے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پتہ یہ کتنے آئے ہیں یہ سارے واقعات آپ کے سامنے انریسٹر ہو رہے ہیں قدرت جو ہے نیچر جو ہے آپ کے سامنے سب چیزیں کھول کے رکھ لیے آپ سامنے رکھتی جاری لیکن اگر آپ کو سمجھیں گے نہیں تو ہمارا وہی حال ہوگا جو تریخ میں اکثر قوموں کا ہوا ہے کیونکہ نام و نشان بھی تریخ کے اندر نہیں ہے کسی ان قوموں کا آج پھر بھی تمہارا تھا نام و نشان اس لیے کہ اگین تھانکس ٹو ویسٹ ویسٹ ان ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں آج یہ ٹکنالوجی وغیرہ دیجئے اس کے وجہ سے آج تھا ہم آج میں بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں کئی لوگ بات کر رہی ہیں روزیروٹی لگی ہوئی ہے میرے روزیروٹی اس سے نہیں ہے میرا تو یہ اپنی 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 تھوٹس کو ڈاکومنٹ کرتا ہوں آپ میرے چانل میں لکھا ہے وہ ڈی ای ایم ٹی ڈاکومنٹنگ مائی تھوٹس جنہی یہ آپ کے سامنے یہ ملانے کی کوشش یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ ہم اس مقام پر آج کیسے پہنچے ہوئے ہیں کس طرح ہم کہتے ہیں کیا مسلمان آپ دیکھا جائے اب یہ کیا مسلمان کہتے ہیں آپ اس میں جو بیاند رہے کا چکل ہے کہ ایک درد ہوتی ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے محسوس کر رہا ہے یہی میت جو ہے اسی باتوں کے اور یہ غلط طریق پڑا کر اور غلط تک کسی باتیں بٹھا کر آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارا دنیا میں پاسپورٹ کی ویلیو چک کر لیں کہ نیچے سے ہمارا نمبر چار ہے پاسپورٹ ہے دنیا میں ہماری کہیں بھی عزت نہیں رہ گئی ہوئی کوئی ملک ہماری عزت نہیں کرتا ہمارے اپنے مسلمان مالک ہماری عزت نہیں کرتے اس وقت یو ہی کہ اندر ابو زبیق اندر انڈیا کا جو کہتے ہیں بہت بڑا مندر بن رہا ہے جو وہاں پہ ایک طورہ عام مندر بن رہا ہے جو بابری مجد بنا رہا ہے ایک مندر دوسرا بھی تمیر ہو رہا ہے جو ابو زبیق اندر تمیر ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے پھر مہدی صاحب اس کو افتار کریں گے اب اب دیکھ لیں کیا کہتے ہیں وہاں پہ یہ ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا مسلمان نہیں ہیں اب وہ اس بارے بات کر رہے ہیں کہ جو جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اور جا کہتے ہیں یا کوئی سعودی بات کر رہا ہے کوئی ملک بات کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کے اگر آپ صدیوں کی اسٹریٹ آگا دیکھ لیں کہ طاقت کا اور کاروبار بندے کا جو بزنس مین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے طاقت بار کی سب سے بڑی پرارٹی ہوتی ہے کہ وہ طاقت کو کس طرح بڑھا کرے مضبوط کرے اور زیادہ زیادہ دیر تک اقتدار کے اندر رہے اور کاروبار کا جو پرافٹ جو کاروبار کا جو مذہب ہوتا ہے اسے پرافٹ ہوتا ہے اسی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم اپنے ایکسپینسز کو کم کروں اور پرافٹ میں اضافہ کروں اور اس کو ایکسپینڈ کریں بزنس کو اس کا صرف یہ ہی ہوتا ہے باقی چیزیں جو ہوتی ہے وہ کسے کانی ہوتی ہیں وہ ڈرامی باز ہی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے جو طاقت کا مزالہ کیسے کرتی تھی وہ جو کمزور سلطنتی ہوتی تھی کمزور ممالک ہوتے تھے جو اس وقت ہوتے تھے ان بھی حملہ کرے کبضہ کر لینا یا اگر کبضہ نہیں بھی کرنا تو ان کو کہنا کہ اکہ ہم آپ پہ کبضہ کر لیں گے اس کا ایک اطاعت کے اندر آجی اتنا ٹیکس پے کریں ہم آپ کے وہاں پہ نہیں آئیں گے وہ جان چھ رہتے تھے اپنی یہ چیزیں ہوتی تھی اب جو کہہ اب ہم ہونے چاہیے کہ کم از کم اب ہم اس اس قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیولائیز نیشن کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر کم از کم بورڈر بن گی میں کوئی اٹیک کرتا ہے سوائی دنیا اس کا مدد اس کے خلاف جاتی ہے اس کافی کنڈامن ہوتا ہے اس لیے کہ اکثر لوگ زیادہ لوگ یہ انڈیونچر نہیں کرتے ہوتا ابھی بڑا کچھ ہوتا یہاں پہ لیکن ابھی اس میں تھوڑی کمی آگئی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کا سمجھ رکھتا ہے مقصر یہ تھا کہ یہ جو میتھ ہے جس کے وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے کو اپنے آپ کو دھوہ دے دے رہے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے کئی اس کے کئی وجہ ہوتا ہے ایک ایڈنٹیٹی کرائیسز ہے یعنی اپنی شناخت کے کرائیسز ہے ہمارے ہم اپنی شناخت کے بارے میں ہی بہت ہی قسم کا ہم کہتے ہیں دھوکھے کا شکار ہے یہ دھوکھا ہے آپ کو ہم ہم جس حتے کے اندر ہمارے باوجداد ہیں ہم اس کے اپنے آپ کو خود حتے سے ملاتے نہیں ہے کیونکہ ہمارا ہماری ویسے نیشنل ایڈنٹیٹی جو ہے وہ کرایسز کا شکار ہے ایسا پاکستانی ہونا اس لاکھے کا ہونا ہمیں اس کیسے ہماری نیشنما کی گئی ہے ہمارے باوجداد کی والدین کی سب کی کہ وہ ان کا پاکستانی ہونا ان کے لیے کوئی فارقی بات نہیں ہے اس لحاظ سے اس حتے سے ہونا ہر بندہ اس حتے سے ہونا وہ ہر بندہ اپنے آپ کو کرتے ہیں زیادہ یا عرب سے ملانے کوشش کر رہا ہوگا میرے باوجداد وہاں سے آئے تھا یہ ایڈنٹی کرائسز کئی جو قومیں ایڈنٹی کرائسز کا شکار ہوتی ہیں جو اپنی شناست کے مثال مثال ہوتی ہیں وہ قومیں اپنے کہیں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی وہ ہمیشہ اسی قسم کی گہرائی میں نیچے گڑ جاتی ہوتی ہیں جہاں ہم جس جس ایڈنٹی کرائسز کا ہم اس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں اس کی وجہ کہ ہم پاکستانی ایک دوسرا ایڈنٹی کرائسز کا شکار کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہو زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کے لانے زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے وجہ کہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کو مسلمان کے لانے زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو عرب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں ہم کہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو ہم ایک دم اپنے آپ اسی لینڈ میں کھڑے ہو جائیں گے جس لینڈ میں عرب آئے لوگ ہیں اور اپنے ان کی بڑی طریق ہے ہم صرف ایک کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ آ جائیں گے حالانکہ یہ سب سے بڑا دوخہ آپ نے آپ کو خود دے رہے ہیں اس کی سب ساری مسال ہے کیا عرب کے مسلمان آپ کو اپنے مقابل کا بدہ سمجھتے ہیں آپ کا جواب خود دی ہے کہ میڈلیس میں ہمارا ہماری کتنی کی عزت ہے کتنے کا ہمارے عربی موالک جہاں ہماری ویزا فری انٹری ہے وہ ہمیں بڑے محبت سے پیٹ کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیں جی آئیں ویزا فری آئیں یہاں پہ رہیں آپ یہاں کاربار کریں آپ کو فری نیچنالٹی بھی ملے گی آپ کو سب کچھ ملے گا کتنے کا مسلمان مولک ہے آپ نے اپنے ہمارے خود سوال کرنا ہے اور آخری سوالیہ سلطہ ہے جو گدری سی ترکی کی کیا وہاں پہ جا کے آپ کو ویزا فری بلاتے ہیں اپنی طرف سے کیا وہاں پہ کوئی عزت ہے کیا وہاں پہ آپ جا کے کوئی اپنے نیچنالٹی لے سکتے ہیں بڑے اسان طریقے سے اب اسی سوال کو آپ اس طریقے سے رکھیں جن غیر مسلم مالکوں جن کو ہم کافر بکا نام لیتے ہیں اور جہاں جانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ کے جان کو قربان کر کے وہاں پہنچنے ہوتے ہیں کیا آپ کو وہاں بھی ہیماریڈ نہیں ملتے ہیں کیا آپ کو نیچنالٹی نہیں ملتی ان کی بیچنے شادی بھی کرتے ہیں سب کچھ کارے ہوتے ہیں وجہ کیا کیونکہ ان کو ان چیزیں ورزہ نہیں ہے انہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط اس چیزوں پر کر لیا ہوا ہے کہ وہاں جو کچھ ہو بھی جائے ان کو اثر نہیں پڑتا ہے اس چیزوں سے اس لیے وہ ترقی کر گئے ہوئے ہیں یہ دنٹی کراسی جس نے ہمیں اس بقامے پر انچار دیا کہ اپنے آپ کو شاہ سیدہ شاہ کے فرمانی اسلام ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے اس حطے میں ہجرت کر کے ہمارا یہاں پہ کوئی ہمارا کیوں گے ہم اپنے آپ کو ہندووں سے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہندو پر نہیں کیا ہے چکر ہے کوئی ریلیجن ریلیجن کا پڑا مسئلہ بھی ہے اپنے آپ کو زیادہ مسلمان برانے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی کہہ شرم آئے گی آپ نے اگر مسلمان کہہ دو جس طرح میرے ایک بڑے مشہور صحافی سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں نائنٹی سیونٹیز میں یہاں پہ آتا تھا تو اکثر لوگ کہتا کہ میں پاکستانی ہوں کوئی کہتا میں کسی پوچھو کوئی انڈین ہوں تو بڑے آپ ہر پاکستانی کہہ رہا ہوگا کہ میں مسلمانوں نے پہلے یہ ہے تو اس کے تیسری ایک ایک زیمپل آکے پیش کرتا ہوں ڈنٹی جس کے ہماری قوم جیتا ہے تو ہمارے حاصل طور پر ہمارے پاکستان انڈیا کے مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو مفت کے نعرے آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے آپ کو زیادہ آپ کہہ دے دیکھو جی بردہ بردہ مسلمان مند نے جیت لیا یہ ہوتی ہے ڈنٹی کراسیز آپ نے آپ کو حالا ہے کہ اس بندے کو پرواب ہی اس چیز کے نہیں ہوتی لیکن مسئلہ یہ پاپولیشن کافی زیادہ تو وہ بھی زیادہ پھر زیادہ ویوز دینے کے لئے گا آج کا ویوز کا دور ہے فالوز کا دور ہے اپنی زیادہ زیادہ بلے بلے کرانے کے لیے وہ مذہب کا حواہ دے دیتے ہیں نہیں تو دیکھا جائے یورپ کے جو ہیں اسٹیلیا امریکہ کینیڈا اور جو انگلینڈ وغیرہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ اگر کوئی انگلینڈ کا بند ہے یہ زیادہ کرشن کنٹری ہے نا اور ساؤتھ امریکہ بھی جو ہے دیکھا جائے تو آفریقہ میں زیادہ تار دیکھا جائے کرشن کنٹری ہیں اگر وہاں پہ کوئی فرانس کا بندہ کوئی جرمنی کا بندہ انگلینڈ کا امریکہ کا کینیڈا ان کا کوئی بندہ اس ملکہ کا بندہ کوئی کسی پتے ہیں باطلا آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹس کے اندر یا کسی سائنس کے اندر کئی نوبل بھی ملے سپورٹس کے اندر ورلکپ جیتے ہیں وہ کسی کے اندر میڈل جیتے ہیں کوئی چیز بنائے تو وہ یہ نہیں کہہ تو کرشن وہ یہ کرشن وہ یہ اٹھویں گے کہ ایسے اسائی کے طور پر مسیح کی طور پر ہم نے کوئی چیز حاصل کی ہے وہ اپنے آپ کو کیونکہ ان کو ایڈنٹی کراسیس نہیں ہے ان کی اندر اپنے آپ کو اپنے فرنچ کہنا جرمن کہنا انگلینڈ کا کہنا امریکن کہنا فخر محسوس کرتے ہیں ان کے لیے کوئی کسی دوسرے ملک فرانس کا بندہ کوئی چیز میں اجاد کرتا ہے جو انگلینڈ کا بندہ کوئی اجاد کرتا امریکن بندہ یہ نہیں کہتا دیکھو جی کرشن بندہ نے اجاد کی ہے وہ ان کو کسی کچھ سے گرز نہیں ہوتا اگر وہ صرف انگلینڈ کا بندہ صرف انگلینڈ کی بات کرا ہوتا ہے کہ ایسا انگلینڈ کا بندہ نے اجاد کی ہے وہ مذہب کا نام لگا کے اپنے آپ کو آگے برانے کوشن نہیں کرا رہے ہوتے کیونکہ ان کو ایڈنٹی کلاسس نہیں ہوتے ان کے لیے یہ یہ ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے فہر کرنا اپنے اوپر فہر کرنا لیکن ہمارے اندر کیا ہو گیا جیسا میں نے آپ بتایا دو تی مسالے پیش کی ہیں اسی وجہ سے آج اس مقام پہنچ چکے ہیں کہ ہماری ساری قوم کو ذہنی طور پر پستہ بنا دیا گیا ذہنی طور پر بینک رفٹ کر دیا گیا وہ اس کی لائیبیلٹی اس کی ذمہ داری سے کم ہو جائے مثال کے طور پر اگر آپ کی جی میں جو پیسے ہیں جو آپ کو ٹوٹل جو پیسے ہیں جو جداد آپ کی وہ کم ہو جائے لیکن آپ کی جو جو لونز ہے آپ کا کرزہ جو اپنے پاپس کنیکش وہ زیادہ ہو جائے تو پھر آپ بینک رپٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو دینے کابل نہ رہیں پھر آپ بینک رپٹ ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ آپ دوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم مورالی احلاقی طور پر مطلب ہے ہم دوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں مالی طور پر دوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں اور ذہنی اڈنٹی کراسس کے اندر بھی مالیہ پن کا شکار دوالیہ پن کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مسلمان بین بین بائی ہیں اسی کی باتیں سننے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر انویشن کے اندر ریسرچ میں ایڈوکیشن کے اندر اے آئی آرٹیفیشن اٹیلیجس کے دور کے اندر بھی آ کر آپ دے لیں کہ ہمارے ملک کے اندر آ کے کہ ہم ایڈنٹی کراسس کے ایسا شکار ہو چکے ہیں ہاتھ میں سب پوچھو باوجود بھی ایسے اندھی ہو چکے ہیں کہ پھر بھی ہماری کوم نیچے گر رہی ہے پہلے کو دور کہہ سکتا ہے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں نہیں چلو ان کو تھوڑا بینیفیٹ اور ڈاؤٹ دے جاتے ہیں لیکن آج کی ینگ جلشی بھی تباہ برباد ہو چکی ہوئی ہے کہ آج کے نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے کئی ہمارے جہل قسم کے علماء کرام آ کے ایسے لی باتیں کار رہے ہوتے ہیں آ کر مطلب ہے جس کی اکل دنگ راجیتی ہوتی ہے اور سائی ٹکلوجی استعمال کر کے اسی کا ڈینائل ہوتے ہیں اسی کے خلاف بات بھی کار رہے ہوتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آ کے کہ زمین جو سوڑے گردے نہیں گمتی کوئی آ کے مطلب ہے وہ ہوتا رہی باتیں کار رہا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا ہے تو آپ یہ کار لیں کوئی مٹی کار مطلب ہے جی قسم کی باتیں کار رہے ہوتے ہیں میں آپ کے لبی ویڈیو ہو جائے گی میری ویڈیو اس بارے میں نہیں ہیں یہ بتانے کی کوشش ہے کہ اگر آپ کے سانے میں کچھ حقائلہ نہیں کی ضرورت ہے اگر یہی اگر یہ مسلمان صاحب بیند بھی ہوتے اگر یہ اس کے اندر کوئی سولیٹس کی ایکتت ہوتی تو اس وقت یمن میں یہ مسئلہ ہوگا ہے یا فلسطین میں مسئلہ ہے یا سودان میں مسئلہ ہے سیریاں مسئلہ ہے اور کئی سومالیاں میں مسلمان ملک ہے اور کتنی یہ تداد بڑی پڑی ہے وہاں ہوتا ہے سارے مسلمان آپ پاسے ملکے آتے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے یہ صرف صرف ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور دوسری بار یہ ہر بات کو سائش کا قرار دیتا ہے یہ کمزور لوگ کسی باتیں کرتے ہوتے ہیں یہ کمزور بے فکوف اور جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا ہے جو اپنی بات ماننی تو نہیں ہے سب کچھ سائش پر ڈال دو اور اسی بات کو ہوا دیکھیں اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دو ہوگا یہ صرف وہ چیز ہے اور اسی کا سامنا اگر آپ دے سکتے ہیں جو انڈیا کے اندر رام مندر جو وہاں بنا رہے ہیں میں نے آرڑی اس کے بارے میں بات کی ہے اس کے بارے میں اور ہی بات کرنے کوشش کروں گا کہ وہاں بھی دو چکر ناکہ دیکھا جائے تھا کہ مسجد کے بارے مندر کے بارے میں ہمارے مسلمان بائی حاصل طور پر ہمارے پاکستان انڈیا کے بائی بنگلدیس کے بائی بڑی بڑی باتیں کرا رہے ہیں میڈلیس کے ان کو مسئلہ مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ ہمیں ہی زیادہ مسئلہ ہے وہاں بھی باتیں کرا رہے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں جہاں مسجد تھی وہاں مندر بنا دیکھے حالیکہ وہاں بابری مسجد تھی جو نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر اس کو جو شہید کر دیا گیا جو تبار کر دیا گیا تھا وہ ہندویاں کلیم یہ ہے کہ وہاں پہ رام کی ان کی پدائش ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ مسجدہ پانچ سا فیفٹین سینچری کے پانچ سا سال پہلے بنی تھی حالیکہ اس کا کوئی خاص طور پر اس کی کوئی طریق کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اس کے باب سے ایک انگلیش ٹریولر گرہ رہا تھا اس نے جا کر تھوڑی طریق لکھنے کوشش کی تھی وہ اس نے بھی کوئی صحیح طریق لکھیں نہیں ہم 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 تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی طریق لکھ چکیں ہمیں تو سب غلط طریق پڑھائی گئی ہے تھوڑا بہت ہے اس کے بارے میں آیا گیا لیکن زیادہ تا کوئی ہندووں کا جو مذہب جو ہے ان کی زبان جو ہے یہ دنیا کی قدیم ترین ہے ان کا وہاں پہ یقین ہے کہ وہاں پہ ہمارا پہلے ان کی پدائش ہو چکی ہے تو انہیں ٹھیک ہے وہ انڈیا جانے وہ کام جانے ہمارے جہاں مسلمان جہاں جہاں گئے ہیں عثمانی سلطن آپ چیک کر سکتے ہیں اور باقی مسلمان جہاں جہاں کی ہیں کیا انہوں نے وہاں کہ جو مندر ہیں جو چرچ جو ہیں ان کا جو جو ٹیمپل وغیرہ اس کو اٹھا کے مجید نہیں بنائی اب میں جا چکا ہوں کریڈ جا چکا ہوں وہاں پہ جا کے ایسا وہاں پہ پرانا چرچ تھا مجید بنا دے گی اب ترکی کے اندر بھی ایسا چرچوں کو ہٹا کے وہاں مجید بنا دے گی کیونکہ اپنے اقتدار کا مضبوط کرنے کے لیے کیوں ہوتا یہ ہے کہ مذہب کے ذریعے قوم کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اور یہی کام انڈیا بھی کر رہا میں اب ایڈیا کے میں نہیں کر رہا لیکن مثلہ یہ ہے کہ ایک عرب چالیس قوڑ عباد دی ہے وہاں پہ مسئلہ مسائل ہے میرا بھی یہی ہے انڈیئنز کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے آپ کو آپ کہتے ہیں ساتھ سے بڑی جمہوریت ہے سیکلور کنٹری اگر آپ نے پاکستان کو فالو کرنا پاکستان کی حاصل سوچ کے فالو کرنا یہ مذہبی نشائی قوم بن گی یہ تو آپ جانے آپ پھر آپ کو آپ کا سپری مبارک ہو اگر آپ چاند پر چل گئے ہیں اپنے دنیا میں آپ کا ہر جگہ نام ہو رہا دوسرے طور آپ یہ کر رہے ہیں یہ اس طرح کہ اگر آپ ایک دائرے کے اندر دوڑیں گے اگر ایک جتیمہ ہی تیز دوڑ لیں اب وہاں ہی پہنچیں گے جہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا ہوگا لیکن اگر آپ کی ڈریکشن ٹھیک ہوگی تو اگر آپ جتنا سلو بھی چلیں گے ایک دن اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے یہ انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ انڈیا انڈیا کا موڈی جو ہیں جو ان کے جو کرنٹ پرائمیسٹر ہیں انہوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اگر آپ چالیس پچاس سال بعد سو سال بعد بھی جریبی ترقی کر لیں اگر آپ نے اسی قسم کے مذہبی انتصال پھنی پھلانی ہے پھر انڈیا کا مستقبل بھی ایسا یہ ہوگا جیسا پاکستان آج جس بابر نے پسا پڑا ہے اور پاکستان کا مستقبل جو اب سخت خطرے کے اندر ہے یہی وجہ ہے کہ آج میری کوشش جائے ہے کہ آپ کے سامنے یہ سوئے فقائق لے کے آسے کوں کہ یہ ساتھ سے پڑے اس چیز کو نکال لیں اپنی آنویل نسلوں کے بارے میں سوچیں تاکہ آج سے بیس تیس چالیس سال بعد پچاس سال بعد سو سال بعد ہمارا ملک جو ہے ہماری جنریشن جو ہیں کم از کا ہمیں اس بات پر تو معافی دے دیں کہ ہم نے کم از کا ان کو صحیح راہ پر ڈال دیا تھا دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے ملک جو ہوتا ہے اور آپ طور پر ٹھیک نہیں ہوتا ہوتا اس کو آپ نے اس کو ایک راہ ایک ساتھ مستقیم ایک ڈریکشن دینی ہوتی ہے اور ڈریکشن یہی کہ ہمیں ہمیں پہلے ایڈنٹی کراسی سے بہار آنا پڑے گا جو ہم نے جو اپنی ایڈنٹی کراسی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں یعنی یہ اپنی شناست میں ہمیں ایک دخوادہی کا شکار ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ مسلمان صاحب بہن بھائی ہیں ایسے کوئی بہن بھائی کا چکر نہیں ہے یہ صرف صرف کہتے ہیں ہر بندے کو اپنے مفاد کے بہن بھائی ہیں ہر گروں کا جداد کے پر ہمارے گروں کا دن نہیں ہوتا جداد کا بیٹے نے باپ کو مار دیا اور بائی نے بائیو قتل کر دیا کہتے ہیں مسئلہ پیش آ رہے ہوتے ہیں کیا وہاں نہیں ایسا ہوتا یہ کہاں لڑائیوں نہیں ایسا ہی ہو رہی ہوتی کیا آپ کے سامنے سب کچھ ہے یہ میں آپ کے سامنے لارے گا تھوڑا بہتا یہ تھوڑی آپ سے آپ نے تقصیل آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری ایوی ڈی لائف کا حساب آنچکی ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے آج ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ بلکل ایک قسم کے کنفیوز طور پر ان کو کوئی ڈریکشن نہیں ہے ایک سرکل میں دوڑنا تیز ایک کتا سیدھا دوڑنا ایک کتا کوئی ڈریکشن میں دوڑنا کوئی سیدھی ڈریکشن نہیں ہے ہر بندہ اپنے میں ڈریکشن میں دوڑا ہے ان کو کوئی سہیدہ میں ڈالنے والا نہیں ہے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اوپر طاقتہ حضرت آدھان سیاستدان ان کو چیز سوٹ کرتی ہے کہ سارے اپنے وہ ایک قسم کے عجیبی طرح کے مطلب ہے ایک کش مکش محبتلا رہیں گے تو ان کو سوٹ کرے گا تاکہ ان کی طرح درشن کام جائے گی تو اینڈ پر بھائی میں کوئی یہ کروں گا اگر آپ نے یہ سوچ آپ کی اوپر دکھنی ہے کیا یہ آپ کے پر چھوڑتا ہوں فیصلہ کرنا ہے یہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں مسئلہ مسئلہ لکھیں ہم آپ کے ساتھ نے بیان کر دی ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آج سے تیس چالیس پچاس سال بعد سو سال بعد اور بندہ بھی ایسی باتیں کر رہا ہو اور ہم پھر جہاں پہلے کھڑے تھے آج اس سے بھی آپ دیکھا نہیں ہم کہاں کس طرح جا رہے ہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرا مقصد ہے آپ کے ساتھ نے لے کے آنا ہاں اس کا حال کہ ہم اکثر حال بتاتا رہتا ہوں اس کا حال یہ ہے کہ ساتھ سے پہلے حقیقت کو جانے جب تک ہم وہ سچ جو ہم اپنے دشمن کے لیے سنانا چاہتے ہیں جو سناتے ہیں ان کو سناتے ہیں جب تک وہ سچ اپنے ساتھ نہیں بولنیں گے اپنے گاروان کے ساتھ نہیں بولنیں گے اپنے قوم کے ساتھ نہیں بولنیں گے ہم آگر نہیں بڑھ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر مذہب کا احترام کرنا پڑے گا اور ہر اقدار کا احترام کرنا پڑے گا انسانیت کو اوپر رہنا پڑے گا تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں آج کے جو وار فیرز آج کے جو دورہ ہر دور کی اپنی تقاضی ہوتے ہیں آج کا تقاضی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو ہاں دنیا ہماری بھی سونے ہماری عزت بھی ہو ہمارے پاسپل کی عزت بھی ہو اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہمیں سائنس میں ٹیکنالوجی میں انویشن کے اندر ریسرچ کے اندر اے آئی آرٹی انٹریلیجس کے اندر اس کے اندر اپنے آپ کو آگے لی کرنا پڑے گا اپنے اس کا آغاز کریں گے آج آغاز کریں گے کئی ایک ناگ دے ہمہاں پہنچ جائیں گے تو اس طرح دنیا میں ہماری نام بھی ہوگا ہمیں سنیں گے بھی نہیں ہماری اپنی ایڈنٹی ہوگی ہماری اپنی ایڈنٹی ہوگی ہم اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گی انسانیت کے لیاسے مسلمان کہتے ہیں مسلمان کہے کہ انسان کے لیاسے کے نام کے اوپر جو کسی یہ ہر مذہب کی تعلیمات جو ہوتی ہیں ہر انسان کی حمایت کریں گے جس کو ضرورت ہے جو مطلب ہے جو غریب ہے جو مطلب مسکین ہے جس کو کمزور ہے اس کی ہیلتھ کریں گے دنیا میں کہیں بھی کنی رہتا ہو ہمارے ہم سایا بھی ہوگا سادلے گلی میں ہوگا سادلے شہر میں ہوگا اور کتے ہیں سادلے صوبے میں ہوگا سادلے ملک میں ہوگا دنیا میں کہیں ہوگا جب اس کے لیے پہلے اپنے آپ کا مضبوط کرنا پڑے گا وہ ہوتا نہیں جب آپ کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو جب پلین میں جاری ہوتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ساتھ سے پہلے ایکسیڈنٹ کا ماسک اپنے آپ اپنے پہ لگائیں پھر اپنے بچے کے بارے میں سوچیں کیونکہ آپ اپنے اگر محفوظ کریں گے ساتھ والے کی حفاظ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں جب آپ ہی آپ ہی نیچے گر جائیں گے تو ساتھ والے کی حفاظ کی حفاظ کی حفاظ کریں گے جس طرح آپ کا پتہ ہی اگر آپ نے آگے بڑھنا تو میرے کوئی ایسی بات جب کوششن لگیئے سے مہتے چاہتا ہوں میں تھانکیو بری مچ